فافر بڑا سوچتا ہے کہ وہ اب کیا کرے اب اس لڑکی نے تنکار کر دیا ہے وہ آخر گھر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب واپس سے جائے گا کیونکہ وہ اگر نہ آ گیا تو وہ دربدر کی ٹھوکھنیں کھائے گا اور بڑا ضلیل ہو گا آخر گھر وہ گھر واپس آ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ چھپکی ہی واپس آتا ہے جب اس کے ماں اسے ڈولڈری ہوتی ہے تب وہ کمرے میں نہیں ہوتا اس کے کمرے کے نماریاں اجڑیے کی ہیں اس کے ماں نے وہاں پہ ویلہ کرنے کے بجائے ہموشی اختیار کر لیتی ہے کہ شاید وہ آ جائیں اور آخر گھر فافر جب گھر پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ فافر گھر پہنچ جائے وہ اسے پوچھتی ہے تو وہ کہاں گئے تھے وہ کہتا تھا کہ میں تو اپنے دوست سے ملنے لیا تھا فافر کے ماں کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیسے بھاگے تھے کہ ماری علمائی سے سارا سمانوائی تھا فاہر کہتا ہے کیا تو میں جسے بھر کے سے پیار کرتا تھا لوگ اس کے پاس گیا تھا اس نے بھی انکار کر دیا ہے اب جیسے آپ کو مرضی ہے اب جو چاہے کریں میں آپ کی فیصلے پر راضی ہوں اتھر آئیشہ اور حمیب بہت خوش ہوتے ہو آئیشہ تو اینی کی شاپنگ کر کے جب گھر آتی ہے تو فافر کے ماں اسے تنس کرتی ہے کہتی ہے کہ تم تو بڑی خوش ہو آئیشہ کہتی ہے کیا کرے اب ہم آلہ جیر کی فیصلے لے آگے بولتا نہیں سکتی کہ آگے ہم مجبور ہیں اب ہم نے شادی تو کرنی ہے اب ہماری مجبوری ہے